ایک عالم صاحب نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میری بدنظری کی عادت غیر اختیاری ہو چکی ہے یعنی جب کوئی حسین عورت سامنے آتی ہے یا اپنے رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے تو نظر اٹھ جاتی ہے میں اٹھاتا نہیں ہوں اٹھ جاتی ہے اور پھر نظر اس سے ہٹانے کی طاقت مجھ میں نہیں رہتی چونکہ وہ عالم تھے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا کہ جب آپ کو نظر اٹھانے کی طاقت ہے تو نہ اٹھانے کی بھی طاقت یقیناً ہوگی کیونکہ آپ اہل علم ہیں آپ کو فلسفہ کا یہ قائدہ مسلمہ معلوم ہوگا کہ قدرت کا تعلق زدین سے ہوتا ہے یعنی جو نظر اٹھا سکتا ہے وہ اس کے عدم پر بھی قادر ہے ورنہ وہ قادر ہی نہیں ہے قدرت کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو کام کر سکے اس کو نہ بھی کر سکے اور اگر کوئی کام کر سکتا ہے لیکن نہ کرنے کی طاقت نہیں تو وہ قدرت نہیں کہلاتی جیسے مثال کے طور پر اسی سال کی عمر میں کسی کی گردن میں راشہ ہو گیا راشہ ایک مرض ہے جس میں سر ہلتا رہتا ہے اب اس کو سر ہلانے کی قدرت نہیں کہا جائے گا کیونکہ سر نہ ہلانے کی اس کو طاقت ہی نہیں ہے اگر وہ گردن کو ساکن کرنا چاہے تو اس پر بھی اس کو قدرت نہیں ہے